بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب بڑی اہم اور تفصیل سے میرے پاس خبریں اور تجزیہ آپ کے لئے موجود ہے پہلے میں وہ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امریکی سنٹرل کمانڈ کے چیف مائیکل ایرک کرالا پاکستان میں آمد ہے اور ان کی ملاقات چیف جنرل آسیم نوری صاحب سے ہوئی ہے ایک بڑے اہم موقع پر بڑی اہم ملاقات خاص طور پر خطے کی صورتحال اور پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال اس پر میں تفصیل صاحب سے بات کروں گا امران خان کی عدالت میں پیشی کیسے ہوئی اور امران خان نے اپنی موجودکی میں ایک بڑی زبردست چوٹ ماری ہے انہیں شاہ محمود کی بھی جی ای ٹی میں سائفر میں پیشی ہوئی اندر کیا بات ہوئی باہر کیا معاملہ ہوا اور اتحاد کی جو تکون ہے زرداری شریف اور کمپنی رسہ کشی سے نکل کر اب بوس کشی کی طرف بڑھ چکا ہے معاملہ جس طرح بھیڑیے شکار کے لیے دوڑے ہیں اس طرح یہ لڑائی والا معاملہ ہے اس کی بھی میں تفصیل بتاتا ہوں اور گھر کا بھیدی ان کا پنجاب کا آئی جی جو نو مئی کے معاملے پر لنکا ڈھا گیا وہ کیا ہے اس آگڈار کے وزیراعظم بنتے ہی ایکٹ میں تبدیلی کہ باوجود یہ تسلیم نہیں کریں گے اب معاملہ اس وقت یہ ہے کہ آساب کی جانگ ہے سیکلوجیکل سیاسی جانگ ہے اب منفی پروپیگنڈا کرنے والے مایوسی پھیلا رہے ہیں لیکن آن گراؤنڈ ریالیٹی بالکل مختلف ہے دیکھیں ان کا مقصد نوجوان طبقے کو مایوس کرنا ہے تاکہ یہ سیاست کے عمل سے باہر ہو جائیں ووٹ نہ ڈالیں اپنی مرضی سے اپنی پارٹی کو ووٹ نہ دے سکیں لیکن ہمارا کام حقائق آپ کے سامنے رکھنا فیصلہ وہی جو اللہ کو منظور ہے یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے میں آپ کو حالات بتاتا ہوں ان کی خواہشات بتاتا ہوں اور پھر حقائق بتاتا ہوں نواز شریف نے آپ کو پتا ہے ایک عرصہ رب دنیا میں گزارا وہ چاہتے ہیں کہ جاتی عمرہ سے لے کر گلگت تک اپنی سلطنت بنا لیں خود امیر المومنین بنیں چھوٹا بھائی کراؤن پرنس دخترے نیک اختر شہزادی ملکہ فکراج سوری پنجاب اور سمدھی جو ہے ای 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 ایف سے نگران اور دربار لگائیں خواجہ سراہ ہو خواجہ آصف ہو خواجہ سعید ہو اہسے بیربل ہو غزلوں کی طرز پر خبریں سنانے والے درباری ہو سلیم سافی ہو تلت حسین جاوید چودری غریدہ عرفان صدیقی جیسے تاریخدان ہو اتا تارر جیسے مسخرے ہو کنیز ہنہ باٹ امریم اور انگزیب جیسی ہو عدر جاہانگیر قاضی فائز جیسا ہو اور سپس اولار سمجھ گئے ہوں گیا آپ نہیں ہے یہ چوبیس کروڑ عوام کا ملک ہے یہاں پھر ارتغل غازی بھی پیدا ہوں گی مریم نواز کو جس طرح ایک خاص کام کے لیے پاکستان بھیجا گیا اپنے ابائی وطن سے لندن سے دبائی مقصد اے کی تھا کہ عوام میں ایک امپریشن کریئٹ کریں کہ ہمارے تحادی زرداری صاحب فضل الرمان اور کمپنی سارے کٹھے ہیں ہمارا صندی وزیر خزانہ وزیر اعظم بنے گا اور یہ ایک پروپر بیانیاں لوگوں کے سامنے ان کی کوشش ہے کہ نواز شریف کی کسی طرح واپسی کو محفوظ بنائیں بلکل محفوظ لیکن سب سے بڑا خطرہ ہے انہیں خود شہباز شریف سے اور پارٹی کے اندر جو ان کے اپنے لوگ ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھ رہے ہیں یہ ان سے بھی ڈرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھیل کا سب سے بڑا حصہ ہے وہ بھی ان کی آصف علی زرداری کے ہاتھ میں ہے اور وہ بڑا فنکار آدمی ہے آپ کو پتا ہے کمپنی اور پتا ہے وہ چاہتا ہے شریف واپس میں دو دو ہاتھ کریں جو جیتے وہ اسے ہاتھ میں لا لیں اب آل شریف اسے جیتا ہوں سمجھتے ہیں لیکن بلاول کے معاملے پر زرداری سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا اسے لگتا ہے سنیری موقعش ہے دوبارہ نہ آسا کے تحریک اب مریم نواز کو وزیراللہ پنجاب بنانے کی انہوں نے پہلے بیانیاں قائم کیا لفافوں نے اسے بڑھاوا دیا بڑھ چڑھ کے بتایا کہ جی آصف زرداری اس معاملے پر بلاول کے دستبردار ہو جائے اب مریم نواز نے جس طرح کہنا ہے میں آخری گین تک لڑوں گا زرداری بھی اپنے بلاول کے لئے آخری سانس تک لڑے گا اس کی سانسوں تک لڑے گا وہ چاہتے ہیں کہ اتحادی راضی بھی ہو جائیں سہاگدار نگران وزیراعظم بنے اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے وقت سے پہلے نگران جیسے وزیراعظم پنجاب آپ کو پتا ہے نواز شریف انڈر پاس منصوبہ مکمل کرے خیبر پختون خواہ میں نگران جلسے کریں یہ اس طرح کے نگران ہے آصف زرداری کو اسحاگدار سے کوئی خطرہ نہیں ہے اسے پتا ہے کہ نون لیگ تو طاقت کرتا سلسل قائم کرنا چاہتی ہے کہ جب تک شہباز شریف حکومت سے اترے ساتھ ہی اس کی اسحاگدار فوراں بیٹھ جائے طاقت گھر کی لونڈی رہے جو ڈیل اس میں ہو اس میں مریم لواز اپنا اہم کردار بھی ادا کرتی رہیں اب ان کے فائنل مذاکرات دبائی میں ہوگی ان مذاکرات میں دیکھیں نگران وزیراعظم کی ڈیل ہوگی الیکشن میں اپنا مکمل کنٹرول کمپنی پر پریشر دبائے رکھنا لیکن انہوں نے تحریک استحقام اور پرویس خٹک جیسی پارٹی ہیں دو اسی لیے بنائی ہیں تاکہ ان کو دبا کے رکھیں پنجاب میں جو تحریک انصاف کا چھوڑا ہوا ووٹ ہے اس پر تحریک استحقام لے جائے گی آپ میری بات یاد رکھیں نون کو یہ کبھی نہیں دیں گے یہ آپ کے ان لکھ کے رکھ لیں بے شاک بات نواز شریف جب بھی طاقت میں آیا اس نے کیا کیا پہلا ہاتھ ہی کا کمپنی کو پرسیدہ کیا چھے مہینے بعد جب ملک دوبارہ دیوالیا کی طرف جائے گا تو ان کے بعد یہی بہانہ ہوگا کمپنی نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا اسی لئے انہوں نے آگے سے یہ بیان دے دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں سیاستدان اپنے معاملات خود حل کریں اور آسف علی زرداری یہ جانتا ہے کہ نواز شریف اپنی پسند کا نگران وزیازن لگانے کے لیے لائے گا اور کمپنی اسے منظور نہیں کرے گی کیونکہ اس طرح نگران سیٹ اپ نہیں چل سکتا نگران سیٹ اپ انہوں نے ایک عرصہ لمبا چلانے کی کوشش کرنی ہے اور آسف علی زرداری کو خطر ہے یہ بھی کیونکہ پہلے بھی جو بڑی تائناتیاں ہوئیں اس میں بھی اسحاق ڈار کا بڑا اہم کردار تھا اس نے بڑا تعاون کیا اسی لئے اس نے انہیں تائنات کروایا آج وہ کمپنی اسے تائنات کر رہی خود ہی زبا کریں خود ہی کھائیں اور آسف زرداری کو یہی ڈار ہے کہ یہ نہ ہو ان کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ مل پڑے اور بلاور کا پتہ صاف ہو جائے اس لئے ان کے آپس میں جو انہوں نے تعلقات کسی صورت میں نہیں یہ آپ کو گریبان نہیں تو سب پکڑتے وہ نظر آئیں گے جلدی جس طرح اسحاق ڈار کو مہین قریشی کو لائے گیا ایر فورس ون میں منصوبہ بنا کر اور یہ رجیم چین آپریشن تو آپ کو پتہ ہے 2019 سے چلنا تھا یہ خواجہ آسف جو اس بات پر بات کر چکا ہے کہ نو مہینے کے بعد ہی ہمیں عمران خان کی حکومت میں باجو صاحب نے کہا آپ سنبھال لو جس طرح 2018 میں انہوں نے شہباشی کی پوری قابینا بنا لی تھی تمام وزراء سب کچھ تمام منصوبے لیکن عوام نے ان کے منصوبے خاک میں ملائے پھر انہیں عمران خان کو برداشت کرنا پڑا اب تاریخ ایک تفاہ پھر اپنے آپ کو دہر آ رہی ہے یاد رکھیں ریت کو آپ جتنی مرضی مضبوطی سے تھامے رکھیں یہ آپ کے ہاتھوں سے سرکتی جاتی ہے جو جو ڈھانچہ حکومت کا یہ بنانا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چل سکتا اور جو ڈھانچہ اگر چل گیا تو پھر ملک نہیں چل سکتا آپ دنیا کے تمام موڈلز اٹھا کے دیکھ لیں ان کی مرضی کے خلاف عوام کی مرضی کے خلاف جب بھی آپ آئیں اقتدار میں نہیں چل سکتی اگر چلے تو پھر ملک نہیں چلتا اب اس حاکدار کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح ایک پرچیپ اس کا نام لکے انہوں نے دے دیا کیونکہ یہ کمزور آدمی ہے بزدل آدمی ہے اسے ایسا دومر کی طرح صرف ائر کنڈیشن کا بٹن بند کریں یا گھر سے کھانا نہ دیں تو اس نے وعدہ ماف گواہ بھی بن جانے اونچی آواز میں فون پہ دو چار گلیاں دیں تو یہ ملک چھوڑ کے ہی بھاگ جائے گا کیونکہ انہیں پتہ ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ کس طرح گئے اب انہوں نے چونکہ بیچنا بہت کچھ ہے اور پاکستان میں بھی بہت کچھ پڑھا ہے تو ان کی نظر ابھی تو بلوچستان کے مادنی زخائر پر پڑھی ہے ابھی پھر بچی کچھی زمین زراد وغیرہ عوام کے پاس جب تک دو روٹیاں ہیں جے چین نہیں لیتے ان کی حوص ختم نہیں ہو سکتی یہ اقتدار کا اصول ہے دوسری بات دیکھیں نگران وزیراعظم کمپنی اپنا بندہ لانا جاتی ہے کہ اگر ایکسٹینشن دے کے معاملہ لٹکانا پڑے تو اس کا وقت بورا ہوتا جائے اب جس دن اسیمبلیاں تحلیل ہوں گی جو مجبوری ہے وہ چلانے چلا رہی ہے نگران حکومتیں آتی گئیں تو عدالتیں بیوروکریسی آپ کو پتا ہے جس رہا محسن نکوی ہے ان سے تمام اپنے کام کروانے گے اب اس کی وجہ یہی ہے کہ آصف زرداری کو لگتا ہے کہ اسحاق دار کے نام پر اگر وہ راضی ہو تو اسے یہی لگتا ہے کہ اسحاق دار کے اختیارات میں انہوں نے جو قانون میں الیکشن ایکٹ میں 2017 میں ترمیم کر کے آرٹیکل 230 اس میں اگر تبدیلی کی تاکہ زیادہ مسائل نہ پڑیں تاکہ بیچ سکیں آرام سے لیکن ان لوگوں کے اندر نہ تحریک انصاف جیسی مدافعت نہ عمران خان جیسی استحقامت ہے یہ برداشت نہیں کر سکتے گھر کا کھانا نہ ملا یہ تو سرنڈر کر جائیں گے اور ان کی منافقت کا علم دیکھیں یہ منافقت کا لیٹرلی کہ مارچ میں انہوں نے کہا کہ کے پی میں اور پنجاب میں سیاسی حکومت آئے تو پھر الیکشن جو منصفانہ نہیں ہو سکتے وفاق میں فری نہیں ہے جولائی میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان وفاقی وزیر خزانہ کو وزیراعظم بنائیں ورنہ ارغام ٹھیک نہیں مارچ میں نئی مردم شماری پر اور اب چھے عرب بھی لگایا اور اب پرانی مردم شماری پر کام یہ ان کی منافقت کا ایک بہت بڑا عالم ہے عمران خان بنی گالا کل گئی سب نے آپ دیکھا حجوم تھا لوگ پھول لے کے کنار پھینک رہے تھے ایک جشن کا سماہ تھا آج عمران خان عدالت میں بھی پیش ہوئے وہاں بھی مناظر اس طرح ارد کی تمام ممارتیں دفاتر عمران خان کی جھلک کے لیے لوگ جو تھے وہ اس طرح اکٹھے تھے اور یہی چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ لوگ منس کرتے ہیں وہ ضرب ہو جاتا ہے اب انہیں سمجھ نہیں آرہی ہے اب عمران خان کے جو کوئٹہ قتل کیس وکیل قتل کیس تھا اس میں پسانے کی کوششنا کام ہوئی سپریم کورٹ نے سات اگست تک منع کی گرفتاری سات اگست تک تاریخ یاد رکھیں موجودہ حکومت رہ جائے گی ایک دن کی یا زیادہ چار دن کی بڑی طریقہ سپریم کورٹ بھی گیم کھیل گئی ہے بلا شباب بندیال صاحب نے دیکھیں پاکستان کو آئین ایک ایسا ماحول دیا آئین شکنی کا کہ پاکستان کا پورا آئین اس وقت روندہ جا رہا ہے یہ تاریخ عمر بندیال کو ہمیشہ یاد رکھے گی انہوں نے جو تبعی وربادی کی لیکن شاید ضمیر کے اتھوں مجبور ہو کے وہ کوشش کرتے اپنے غلط فیصلوں کو ٹھیک لے گنا بہت دیر ہو چکے میرے خیال میں عمران خان میں جتنے بھی جھوٹے اور بوگس کیسز بنے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھیں بنانے والے بھی اور سننے والے بھی ہمائیوں دلاور کی عدالت میں ریف کیس مولوی صاحب کا پوتا عمام وجود تھا وہ آج عمران خان کی عدالت میں پیشی دس سے بیس مقدمات میں تھی اور مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اب مشکلات جتنی بھی عمران خان کے سامنے انہوں نے اور ان کی ٹیم نے وقلہ کی ٹیم میں بڑا زبرتست مقابلہ کیا اور اب نو اگست تک بھی مقدمے میں سپریم کورٹ نے عمران خان کو روک دیا کہ نو اگست تک اب گرفتاری کے ستے گور کیس میں اب جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں بڑی امید میں گئے تھے کہ جی خان کی گرفتاری یہ ہوگی لازمی لیکن ہوا کیا انہوں نے کہا نائل کریں گے عمران خان کو لیکن یہ مقدمہ جو چل رہے یاد رکھیں جج ہمائیوں دلاور کی دالت میں اور سب سے بڑی بات اسے لائے اس مقصد کے لیے یہ تھا کہ عمران خان کو نائل کرنا ہے اب ہوا کہ آپ غور سے ان کی شکلیں دیکھیں صرف جو میں نے اپنی فیس بک پہ لگائی آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور اتفاق کی بات ہے کہ تا تاران اور جج وہ دونے ایک فریم میں بھی آگئے میں اسی مو پہ لکھی ہوئے اس کی وجہ جج گوہ جو وقاس ملک تھا اسے خوجہ آرس نے رگڑ گے رکھ دیا سوال اس نے پوچھے یہ لوگ رٹا مروا کے لاتے ہیں یاد کروا کے سوال لیکن سلیبہ سے باہر سوال آجے تو فارغ اب توشہ خانہ کے تحائف کی جانچ پڑھتال کا سوال کیا کہ اس گوہ سے کہ وقاس صاحب آپ نے خود کی تھی اس نے کہا نہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی قیمت ہے جتنے تحائف باہر سے آتے ہیں توشہ خانہ کہ اس نے کہا نہیں تو کہتے ہیں پھر آپ نے ایک دس کروڑ پر کیسے لگا دی اس کی مالیت تو اس نے کہا جی میں نے تو کسی سے مدد نہیں مجھے پتہ ہی نہیں تو وہ کیس ادھر ہی اب اتا تارالو اور جج جمائیوں اس دلاور کا مو دیکھنے والا تھا وہ آپ تصویر ضرور چیک کیجئے گا یہ عمران خان کی فتح ہے کہ ہر جھوٹا کیس فارق ہوتا جا رہا ہے خان کیا جو باڈی لینگویج بڑی پوزیٹیو تھی اچھی خبریں ضرور ملی ہیں اور سب سے بڑی خبر یہی تھی دیکھیں نائلی اور سزا کا معاملہ بھی اب تقریباً ٹال چکا ہے اور نو اگست تک اب بنی گالا میں پھر جس طرح کا استقبال ہوا عدالت میں جس طرح لوگ آئے حجوم آیا جس طرح لوگ کٹھے تھے رپورٹر موں میں مائک گسیڑ تمہارا ٹی وی کا سیٹ چلاتا نہیں ہے کس پر انٹرویو چلا ہوگے تو لیکن یہاں ایک اور واقعہ جو لوگ شاید نہ دیکھ سکے ہو کہ عمران خان کو جب لے جائے جا رہا تھا تو کسی نے پانی کی بوتل اوپر زگیرائی اب ایک ایسے حالات میں عمران خان کی زندگی کو خطرات ہے اتنے ناقص انتظامات جانب بوجھ کے کی جاتے ہیں مطلب یہ تحریک انصاف کو ایسے پارٹی ان کی جو لیڈرشپ جو دیکھ رہے ہوں گے سننے ہیں تو پیغام پہنچائیں کہ انہیں خیال کرنا چاہیے سیکیورٹی کا جس طرح کے بھی احلات ہیں ان کی ضروری ان کی ذمہ داری ہے اچھا آسد عمر شاہمت قریشی جائے ٹی میں پیش ہوئی شاہمت قریشی جو باہر آ کے بات کہہ رہے تھے سائفر حقیقت ہے اور ذمہ دار لوگوں سے بات میں نے کی تفصیل سے انہیں بتایا یہ حقیقت ہے نیشنل سیکیورٹی میں دو میٹنگز ہوئیں یہ عام سائفر نہیں یہ باتیں تو ان کی ٹھیک ہیں پورا اعتماد باتیں باہر لیکن معاملہ کچھ دنوں میں سامنے آ جائے گا ہمیں مصبت سوچنا چاہیے ابھی میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا آسد عمر فواد چودری بھی سیاست سے بریک لے کر بیٹھے ہوئے تھے دوبارہ متارک ہو چکے ہیں وہ شاید ان کی بریک ختم ہوگی ہے کیونکہ ہر ایک منٹ بات ٹویٹر پر یہ ٹویٹس جو آ رہی ہیں ان لوگوں کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے تحریک انصاف کو توڑنا ہے اندر سے یہ بوری طرح ناکام ہوئے اور زلالت سائر ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں غداری کا معاملہ ہو اب عوام کی ہمدردیاں لینے کے لیے ہم تو حکومت پر نواز شریف پر تنقید کر رہے ہیں زرداری کے دشمن ہیں کیونکہ کمپنی نے اجازت اتنی دی ہے بس اس سے زیادہ نہیں لیکن عوام اب پاکستان کی عوام وہ عوام نہیں ان کے یہ منجن بھگ نہیں سکتا عوام میں شعور ہے دوسری طرح دیکھیں نو مئی کے حوالے سے پنجاب کے آئی جی کا ایک سوشل میڈیا پر بڑا پیغام نیو نیوز کے حوالے سے چل رہا ہے جس کے ابھی تک تو تردید نہیں آئی ویسے تو پریس کونفیسیں آتی ہیں پریس کونفیسیں سے سحصدانوں کی آرہتی ہیں اب سرکاری ایل کوروں کی بھی شروع ہو گئی ہیں ابھی پشاور میں جانگیر افریدی ایک ڈی ایس پی ویڈیو بنا کر لانچ کی اس نے بقاعدہ معافی مانگی اور اپنی پولیس کو بڑے اچھے الفاظ سے اس نے یاد بھی کیا آپ کو یاد ہوگا ابھی تحصیل میں جو دھماکے ہوئے وہ اس پہ گلا کر رہا تھا اپنے آئی جی سے کہ جیس طرح لوگ ہم مرتے رہیں گے آئی جی دفتر میں بلا کے پنشن مراد کا آگیا تو شاید اس نے ویڈیو بنا دی پولیس کا مراد ڈاؤن ہے بری طرح جو گھروں میں گز کے چوریاں کرتے ہیں ڈکیتیاں مارتے ہیں لوگ جرائم پیشہ لوگ ان میں ملوث ہیں اور کچھ ان میں جو اندر اندر گھٹتے ہیں اور سلکتے ہیں نیک لوگ وہ بھی ہیں لیکن پنشن مراد پہ آکے پھر جاتے ہیں آئی جی پنجاب نے کہا نو میئی کی سازش حکومت نے کروائی یہ بہت بڑا بیان ہے یتنا بڑا بیان ہے دیکھیں کہ اس کے فوراں بعد تمام موجودہ اور سابقہ بیوروکیٹس سیاستدان اور سرکاری ملازمی ان کے باہر جانے پر پابندی لگی کہ چوبیس گھنٹے پہلے آپ کو اجازہ جائے کون دے گئے اجازہ اب یہ نو میئی سازش کا دباؤ حکومت کی جانب سے یہ باہر جا کے اگر چلے جاتے تو ہو سکتا ہے ان کے ضمیر جاگ جاتا سارے رازی کھول دیتے یہ جو بڑے بڑے بیانات آرہے بڑے خطرناک بیان ہے آپ کو یاد ہوگا اس طرح کی بیانات باجوہ صاحب کے دور میں بھی آتے تھے وہی بیانات دوبارہ کہ ہمارا سیاستدان سے کوئی تعلق نہیں سیاستدان اپنے معاملات میں خود کریں یہ دیکھنا ہوگا دو چار دنوں میں سینٹر قوم کے چیف مایکل ایرک کنالا وہ بھی آگے ہیں کی ملاقات بھی ہو چیف سے سینٹر کمانڈ جو بیسیکلی اس کے آپریشن میڈل ایسٹ میں ہے مغربی اور بستی جو عشائی ممالک ہیں خاص طور پر وہاں یہ ان کی اپنی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اتحادیوں کے ساتھ پورے خطے میں جہاں جہاں امریکی مفادات ہو سلیم صحافی نے الزام لگا ہے کہ عمران خان نے ظلم خلیل کی مدد سے لابنگ کی ناکام ہوگی عجیب چھو بیکار آدمی ہے مطلب امریکی وفت ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اسلامباد میں امریکی وفت پہلے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں سیاستدانوں سے بھی کر رہے ہیں پتہ نہیں کون سے صحافی ہیں اسلامباد بیٹھے نہیں نے پتا یہ جوڑ توڑ جو ہو رہا ہے وہ پہلے سے ہو رہا ہے یہ تو افغانستان میں جو شکست ہوئی ہے جس میں امریکی عوام بار بار سوال اٹھاتی ہے آج بھی کہ ایک خرب ڈالر لگا 3500 فوجی آپ نے مروائے بدلے میں ملا کیا شکست اور اس کے جو سوالات ہیں ان پر جواب دینے کے لیے یہ لوگ افغانستان چھوڑ نہیں سکتے پاکستان چھوڑ نہیں سکتے چین کو چھوڑ نہیں سکتے معاملہ صرف یہ ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں دیکھیں کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ان کا سو سالہ سفارتکار ہنری کسنجر وہ چائنا جو گیا شی جی پنگ سے ملا تو اس کا مسئلہ کیا چین اس وقت خطے میں نہیں بلکہ دنیا میں ایک بہت بڑی طاقت ہے معیشت کے اعتبار سے بھی اور فوجی اعتبار سے بھی تائیوان، ہنگ کانگ، لڈاک اب دیکھ لیں سی پیک یہ ساؤت چائنا سی یہ ان لوگوں جن کا سی پیک ہے نہیں پتا وہ صرف یہ دیکھ لیں کہ معاشی اور جیو سٹریٹیجک اہمیت تین کھرب ڈالر ذرا غور سے سلنے تین کھرب ڈالر کی دنیا کی تجارہ جہاں سے ہوتی ہے پھر تیل اور گیس کی جو نیچے زخائرہ گیارہ عرب بیرل تیل نیچے پڑا ہوا اس کی تو چین اتنا بڑا ملکہ اتنی بڑی طاقت ہے وہاں بھی موجود تیل کے مسائل ہیں دنیا بھر میں اس کے باوجود اس علاقے کو نہیں چھوڑ سکتے اس کی سٹریٹیجکلی اور انہوں نے بفر زون بنایا ہوا اپنے لیے تاکہ کوئی حملہ کرے تو اس کو پہلے ہی ابنائے حرمز سے پہلے پہلے وہ روک لیں پھر جو دوسرے اس کے ساتھ ممالک لگتے ہیں انڈونیشیا، ملیشیا، فلپین، ویتنام ہے، تائیوان ہے تو یہ چین کا ایک پورے ایشیا سمیت بھارت پوری دنیا پہ ایک روکنے کے لیے امریکی کوشش ہے یہ امریکی سنٹرل کمانڈ کا ایک کردار ہے باقی اس معاملے کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں میں نے بات شروع کی تو پھر آپ لوگ سنتے ہی نہیں کہ بڑی لمبی ہو جائے گی بات انشاءاللہ پھر کسی وی لاغ میں اس کو کور کروں گا اپنا خاص کیال رکھیں اور مجھے کے لیے وی لاغ تک لئے اجازہ دیں اللہ حافظ